چلی ہم لوگ سٹرٹ کرتے ہیں جو ہماری ایکنومیس کے سیریز چلی گیا ہے اس کا پارٹ نمبر نائی ابھی تک ہم لوگ ایٹ پارٹ دیکھ چکے ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھے ہو جاتا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو آج کا پارٹ ہے ہمارا یہ والا لیکسر موسٹ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ اس میں جتنا بیری بیری ایمپورٹنٹ لگانا ساتھ ہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا آگے بیس کا بھی کام کرے گا جب آپ ایک آنمکس دیکھیں گے ساتھ میں ایک آنمکس کا لگ بک میں دس پرسینٹ یہی رہی کور کرتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے اسی میں ہم لوگ جو سی ایر آر ہو گیا بینک ریٹ ریپو ریٹ ریپو ریٹ ریپی ریپو ریٹ جیسے جو ہوتے ہیں وہ اسی میں کور کریں گے اسی لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو میں دو تین لیکسر میں کور کر دوں گا مطلب اس چیپٹر کو میں دو تین لیکسر میں کور کر دوں گا تو لوگوں کو کوئی بھی ٹینسل لینے والی بات نہیں ہے اور بہت اچھے سے میں ایک سٹوری کے فارم میں آپ کو اس کو سمجھانے دا رہا ہوں چلی ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں مانیٹری پالیسی یعنی کی مہدر کی دیاں جو کافی امپورٹنٹ ہے اب آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے جو پالیسیز ہیں یعنی کی لیٹیاں ہیں انھیں کونزاری کرتا ہے آپ کی دماغ میں ایسا کوشش ضرورا سکتے ہیں کوئی نہ کوئی تو انھیں زاری کرتا ہوگا یہ آسا تو ہے نہیں کیا اوپر سے بھگوان آتے ہوں گے تے ہیں ذاری کردیتے ہوں گے ان کے لیے تو کو یعنی کو یعنی کو ہماری دیس کی کنڈریے ہیں جو ہمارے دیس کی اس ٹینی بنک وہ زاری کرتے ہیں اور ہمارے دیس کی سینٹرل میں کون ہے آر بی ہے دیکھیں میں آپ سے بولتا ہوں تو آپ لوگ بولنے کی کوشش کیجئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہمارے دیس کی سینٹرل بینک ہے تو کون ہے آر بی اگر آپ ایسے بولیں گے تو آپ کم ٹائم میں زیادہ یاد کر پائیں گے اور زیادہ آؤٹپورٹ دے پائیں گے اسی لئے آپ بند روم میں پڑھئے اور ایک دم سانتی کے ساتھ پڑھئے جس سے کیا ہوگا آؤٹپورٹ آپ کو زیادہ ملے گا اب آپ کے دماغ میں آسکتا ہے یہ آر بی آئی کیا ہے تو یہ آر بی آئی ایک بینک ہے لیکن کیسی بینک ہے ہمارے دیس کی کندری بینک ہے اب آپ کو ایسا گوشن بھی آ سکتا ہے آپ کے دماغ میں کہ آر بی آئی ہے اس کی ہم نے برانچز تو اپنے ہاں دیکھی نہیں یہ کیسی بینک ہے یہ تو کئی دکھائی نہیں دیتی ہے جیسے کی ایس پی آئی ہو گیا ایچڈی ایف سی آئی سی آئی سی بینک ہو گیا یہ حرض ہے ہوتے ہیں اس کے ایڈی ایم دیکھیں لیکن اس کے تو نہیں دیکھیں تو دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوتا ہے جو بینک ہے لیکن کیسے ہیں سینٹرل بینک ہے لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ب میں wybدہ بکہ سدہ نہیں دیتی این ہیں عام لوگ ہوتا تھے ان کے لئےhoot مانکیں سنا نہیں دیتی تو اس کی لئے تو یہ جو ہمارے دیس کی بد travels استft Teaching ہیں ان items کے لئے یہ بینکنگ سدہ بردان کرتے ہیں جیسے اگر میں ایک ایک har"! اگر آپ کے پاس زیادہ پیسا ہوگیا بھائی آپ اس پیسے کو جاتےien پیلے تی김ہ آپ اس اس پیسے کو لے جاؤ کر کے ایک بینک ہوگی جہاں پر آپ خibly آگے اور یہ ہ on적으로 کریں گے اپنے پیسے کو رکھ دیں گے اور جرورت پڑے گی تو اس پیسے کو دوبارہ سے لکان بھی لیں گے اور آم Demokraten پڑے گی تو اس سے آپ کیا لے سکتے ہیںريہین بتائی لون میں لے سکتے ہیں crashes تو اسی طرح جو یہ بینک ہے اس کے پاس زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے تو یہ آر بی آئی کے پاس اپنے خوق کر کے رکھ لیتی ہے اور اسے ضرورت پڑتی ہے تو یہ واپس بھی لے لیتی ہے اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ لون بھی لے لیتے ہیں تو کیا ہوا یہ بینکوں کے لیے بینک کا کام کر رہے ہیں نا اسی لیے ربی آئی کو بینکوں کا بینک بھی بولتے ہیں یہ کئی بار کوشن پوچھا گیا ہے دیکھیں جو ون لائنر کوشن ہوتے ہیں ان میں تو بہت بار آتا ہے لیکن اپسن کے روپ میں بھی کئی بار دیا رکھا ہوتا ہے تو آپ لوگ دھیان رکھیں جو آر بی آئی ہے اسے بینکوں کا بینک بولتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایس بی آئی کو سمجھ لیتا ہے ایس بی آئی ہمارے دیس کی جو سرگاری بینک ہے کافی بڑی بینک ہے لیکن وہ اسے بینکوں کا بینک نہیں بولتے ہیں بلکہ آر بی آئی ہے اسے ہمارے بینکوں کا بینک بولتے ہیں کیوں کیوں کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کیونکہ بینکوں کے لیے بینک کی سبتہ پردان کرتی ہے جس طرح ہے بینک ہمارے لئے بینک سبدہ بردان کرتی ہے اس لئے سے بینکوں کا بینک بولتے ہیں اور دوسرا جو ہماری دیس کی سینٹرل گورنمنٹ ہے یعنی کہ کندریے سرکارے اس کے لئے بھی یہ بینک سبدہ بردان کرتی ہے اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے دیس کی کندریے کندریے سوری جو ہمارے دیس کی سینٹرل گورنمنٹ ہے یہ بھی بجٹ زاری گرسی ہے اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب ہی تو لاکھوں کڑوروں روپے ہے وہ خرص کرتی ہے تو اس کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے یہ کہاں رکھتی ہے ایسا تو ہے نہیں اپنے جم میں رکھتی ہوگی یا کہیں رکھتی ہوگی یہ کیا گھرسی ہے اس آر بی کے پاس اپنے ایک آخاؤنڈ کھلاتی ہو وہاں پر پیسے رکھتی ہے جو ایسے لون لیتی ہے تو کیا ہو ایک طرح ایسا یہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی بینکنگ سبتہ پردان کرتی ہے کون آر بی آئی اوکی اسی طرح جو آر بی آئی ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہیں جو راجی کی سرکارے ہوتی ہیں انہیں بھی بینکنگ سبتہ پردان کرتی ہے جس طرح سینٹرل گورنمنٹ کو پردان کرتی ہے لیکن یہاں پر ایک ایک سیپسن ہے سکم یہ دیکھیں دھیان سے آپ لوگ اس کو یاد کر لی تھے میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا ہے سکم راجی کے ایسا راج ہے جس کو آر بی آئی بینکنگ سبتہ پردان نہیں کرتی ہے انہیں سبھی راجی کو بینکنگ سبتہ پردان کرتی ہے تو اس کو آپ لوگ ایمپورٹنٹ چیزیں آپ لوگ یاد کر لی جیسے بنا آپ لوگ غلط کر دیں گے اس کے علاوہ اس آر بی آئی کے بہت سے کام ہوتے جیسے بیدی سے مدرہ گوش ہوتا ہے ہم لوگ جانتے ہیں اس کا جو دیکھ ریک کرسی ہے اور ساتھ میں اردھ بیوستہ میں تلاتہ کو سنسط کرتی ہے اور بہت سارے کام ہوتے جیسے مدرہ کے پینی میں اندر کو سنسط کرتی ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں تو آپ نے آر بی آئی کے بارے میں دیکھ لیا اب آپ کہیں گے آر بی آئی دیکھتی کہتی ہے آپ دیکھیں آر بی آئی جو کچھ اس طرح کے دیکھتی ہے اس کا باہر کی لوکیشن ہے باہر کی لوکیشن کی ہے یہ فکور میں چلتا ہے اس لیے اندر آپ جان نہیں سکتی اس لیے باہر سے دیکھتی اس لیے یہ مزاکی ہوتے لیکن ابھی میرے پاس یہی اس گھنے لیکنے میں کس جانبر کا کس پیڑ کا یوز کیا گیا ہے اور کتنے جانبروں کے اس طرح سے پوس لیتا ہے تو آپ لوگ کے لیے یہاں پر دھیان رکھنا ہے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر ان نیتیوں کے مادیم سے وہ کیا کرتی ہے ہم نے ابھی دیکھا کہ اسے کون زاری کرتا ہے تو سینٹرل وینک زاری کرتے ہیں ان نیتیوں کے مادیم سے ربی کیا کرسی ہے اب ہم لوگ وہ بھی دیکھ دیتے ہیں چلی میں پہلے اس کو کلیر کر دیتا ہوں پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کی انیتیوں کے مادیم سے جو ارپی آئی ہے وہ کیا کرتی ہے انیتیوں کے مادیم سے دھیان سنیے یہ بہت甘د انیتیوں کے مادیم سے جو کےیندریہ بینک ہے وہ пятھ بیستہ میں مدرا کے پر باب کو یعنی کہ مدریں ہیں اس کے پر باب کو نیانترین کرتی ہے مطلب کانٹرول کرتی ہے وہ مدرہ کا پروبہ کا مطلب کیا ہے وہ سنجھت کرتی ہے کہ جو کرنسی ہے وہ کدھر جانی چاہیئے اور آپ کے دعاق میں ایسا کوششن آ سکتا ہے کہ وہ ارث بیوستہ میں مدرہ کے پروبہ کو کیوں کنٹرول کرتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے ہماری ارث بیوستہ ہے وہ سنتولن کے بستہ میں رہے یعنی کہ سنتولت رہے اگر آپ دیکھیں وہ کیوں چاہتی ہے ہماری ارث بیوستہ سنتولت رہے ہماری ارث بھی بہتتا ہے جب وہ سنتولن میں رہے گی تب ہی تو ہمارے دیش کا بکاس ہو پائے گا جو ایک آن میں گروت ہے وہ ہو پائے گی جب ایک آن میں گروت ہوگی تو روزگار ایک سرزن ہوگا ہمارے دیش کی آئے بڑھے گی جب ایسی عوستہ آئے گی تو لوگوں کے پاس کیا آئے گا روپی آئے گا روپی آئے گا تو ہمارے دیش میں جو گریب ہے بیروزگاری ہے ایسی سمسیوں کا نیدان ہوگا ہمارا دیش بکاس کرے گا اور ہم جو سسٹین مرڈ ڈبلہ وینٹ آئے گا اچھیب کر پائیں گے آپ دیکھئے نینتریت کیسے کرتی ہے نینتریت دو طرح سے کرتی ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں کہ جو آر بی آئی ہے وہ ان نیتیوں کے مادیم سے کیندری بینک آرث بیوستہ میں مدرہ کے پروبہ کو نینتریت کرتی ہے لیکن کیسے کرتی ہے مانتے ہیں ایک کنڈیسن لیتے ہیں فرسٹ کنڈیسن لیتے ہیں کہ ارث بیوستہ میں جو ترالتہ ہے ترالتہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ارث بیوستہ میں زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اور اس کی لیکنڈیٹی بڑھ جاتی ہے تب اسی کو ہم کہتے ہیں ترالتہ بڑھ گئی لیکنڈیٹی کے بارے میں آپ کو بہت بہت بتا چکا ہوں تو پھر بھی اس ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی میں امید کرتا ہوں اور نہیں دیکھئے ترالتہ میں دیکھ لیتے ہیں اور دوسری اوستہ میں ہم لیتے ہیں کہ ارث بیوستہ میں ترالتہ کم ہو جاتی ہے اب دھیان سے اس کو دیکھیں اگر ترالتہ کم ہو جاتی ہے اگر ترالتہ بڑھ جائے تو اس سے کیا ہوگا بودرہ اسپیٹی بہت تیب گتی سے اوپر جانے لگے گی اور ہم لوگوں نے ایک 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 سامپل دیکھتا ہے بینیزولا کا جہاں پر لاکھوں کی پرستی ساتھ میں انفلیشن ریٹ بڑھ رہا تھا تو ایسی کا ڈیسن ہمارے دیس میں آ جائے تو وہ کیا کرتی ہے جو انفلیشن بہت تیجی سے اوپر جاتا ہے تو اسے تھوڑا سا نیچے لانے کا پریاز کرتی ہے اور اسی طرح جب ترالتہ ہے جب بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اس سے مدرہ سنگکچن مدرہ جو سنگکچن ہے مدرہ سنگکچن کی اوستہ آئے گی یہ بھی ہمارے دیس کے لئے اچھا نہیں ہے اس سے کیا ہوگا ایکانومیگ گروہ ہے وہ نیچے آئے گی اور ایکانومیگ گروہ نیچے آئے گی تو ہمارے دیس میں گری بھی بڑھے گی اور ہمارے دیس میں ستت بکاس کا جو لکچ ہے وہ ہم پرابط نہیں کر پائیں گے تو کیا کرتی ہے ری بی آئی ان نیتیوں کے مدرہ سا تھوڑا سا ترالتہ بڑھا دیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ارث بیوستہ ہے وہ سنتولن کی عوستہ میں آنے کا پریہاس کرتی ہے سنتولن کی عوستہ میں آنے کا پریہاس کرتی ہے جس سے کیا ہو ہمارے دیس میں جو بکاس ہے جو گروہ ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہے تو اس میں کیا ہے دیکھیں ہماری جو آر بی آئی ہے اس کا ادیس کیا ہے ہمارے دیس میں جو ہماری ارث بیوستہ ہے وہ سنتولت رہے اس میں بکاس ہوتا رہے تو اسی لئے وہ کیا کرتی ہے اس جو ارث بیوستہ ہے اس میں مدرہ کے پروہ کو نینتریت کرنے کا پریاض کرتی ہے کس مادیم سے ترلتہ کو کم زیادہ کر کے تو آپ کو ایسے کوششن آسکتا ہے کہ جو ربی آئی ہے وہ ارث بیوستہ میں جو ارث بیوستہ ہے وہاں پر مدرہ کے پروہ کو کیسے کم کرتی ہے تو وہ کیسے کم کرتی ہے ترلتہ کو کم زیادہ کر کے ترلتہ کو کم زیادہ کیسے کرے گی اس کے پاس کچھ ایسے ٹولز ہوں گے اس کے پاس کچھ ایسے ٹولز ہوں گے ان ٹولز کے مادے ہم سے کیا کرے گی وہ ارتفیس کا کنٹرول کرنے کا پریاث کرے گی تو ان ٹولز کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ انہی ٹولز کو کہتے ہیں جیسے کی جو سی آر آر ہوتا ہے ایس ایل آر ہوتا ہے جو بینک ریٹ ہوتا ہے جو بینک ریٹ ہوتا ہے اور ریپو ریٹ ہوتا ہے ریپرس ریپو ریٹ ہوتا ہوتا ہے ان سب کے بارے میں دیکھیں گے یہ کیا ہے آر بی آئی کے ٹولز ہے مطلب ایک طرح ہم سمجھے بیپن سے اس کے ہتھیار ہیں انہی ہتھیار ہوتے مادے ہم سے کیا کرے گی اس طرلتہ کو کم زیادہ کرنے کا پریاث کرے گی تو ان ٹولز کے بارے ہم دیکھیں گے بہت ہی بھی سریز میں دیکھیں گے لیکن پہلے ہم اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جان لیتے ہیں اب دیکھیں پہلے ہم نے دیکھ لی اور دوسری ڈیفنیشن نہیں ہاں پر ہم دیکھتے ہیں کی جو کیندریہ بینک ہے وہ ان نیتیوں کے مادیم سے ارث بیوستہ میں ان نیتیوں کے مادیم سے جو ہماری ایکوانمی ہے ارث بیوستہ میں یہ ہے سنشت کرسی ہے کہ کتنا ریڈ دیکھیں میں اس بات میں بہت جوڑ دیکھی کہہ رہا ہوں یہاں پر وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے ماترہ یعنی کی اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور کس بیاز ذر پر کس بیاز ذر پر یعنی کی کیا کس ریڈ پر جو ریڈ ہے وہ اپ بھوکتہ تک پہنچے گا اس کا کیادات پر ہے اب دیکھیں آر بی آئی اس اسٹوری کو اچھے سنی ہے جو آر بی آئی ہے اسے لگتا ہے کہ کرسی چیتر کرسی چیتر کس میں آتا ہے پرائیمری سیکٹر میں آتا ہے مانتے ہیں کہ جو پراتھمک چیتر ہے اس میں بکاس کام ہو رہا ہے جو بکاس ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اب اس کو ایسا پتہ سل گیا اب یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ جو پراتھمک سیکٹر ہے اس میں بہت سارے لوگ کاریرات ہیں ان کی جو جیبن ہے وہ اسی پر نربھر کرتا ہے تو وہ کیا کرے گی کرے گی آر بی آئی سوچے گی کہ یہ پرائیمری سیکٹر ہے کرسی چھتر ہے یہ اوپر جانا چاہیے اس کا بھی بکاس ہونا چاہیے تو بھی کیا کرے گی وہ بینک سے بول دے گی کہ آپ کو جیسے چڑا لزارے لوگ میں بینک کرے گی بینک ہے بینک کر سو روپے لوگ کے روپ میں کہہ گی کہ آپ کو سو روپے کا چالیس سو روپے کا چالیس پرسٹرند آپ کو کیسے دینا ہے جب اس میں پیسہ دینا اس کے لئے لنے آنی بار ہے اور پہلی تو اس نے کیا دیا کہ چھالیس پرسٹر دینا یعنی کسو روپے کا چالیس پرسٹن گتنا ہوا چالیس روپے آپ کو کہاں دینا ہے اس پرائیمری سیکٹر میں اور دوسری وہ لکھ کر دیتی ہے دوسری کہتا ہے وہ کہ اسے کتنے پرسینٹ پر دینا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ اسے پاس پرسینٹ یا سات پرسینٹ یا آٹ پرسینٹ کے در پر آپ کو لبض کرانا ہے تو دوسرا یہاں پر کیا نیسی کر دیا اس نے ریٹ تو پہلے میں نیسی کتنا اماؤنٹ دائے گا دوسرے میں نیسی کر دیا آپ کو इतनے पर देना है आँ दूसरी धर जैसे कि Curry हो गये जैसे कि Secondary Distrial sector हो गये वो कहा दीते हैं यहाँ पर, پر کہہ دیتی ہے اگر آپ اس سیکٹر میں دینا چاہتے ہیں تو ہم 20% کے در سے دیں گے اس میں دینا چاہتے ہیں تو 30% کے در سے آپ دے سکتے ہیں تو وہ اس طرح سے کچھ ڈیسائٹ کر دے گی تو کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ اس نے یہ رول بنا دیا اب اس کو بینک کو فالو ہی کرنا ہے کرنا ہے تو کیا ہوگا اس چھتر کا بھی بکاس ہوگا اب بکاس ہوگا تو ارث بیبستہ میں سب ہی چھتروں کا سامان روپ سے بکاس ہوگا اور اس سے کیا ایک ستت بقاس میں پرابت ہوگا. کئی ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی aren graal بچhara رہ گیا ہم لوگ کیا ستت بقاس کے رkg کو کبھی پرابت کر پائیں گے یا فیر ہم بقاس کے لatri بقی فیڈ نا ملское میں کبھی بہت سکتے ہم کبھی قبل کروں گے ہم ایک ضب são گے ۸ GO رہ گیا ہم زیرا ties ۹ ۱ ۸ Luther League judicialے کبھی برابت کریا اس بیٹر ۲ ۸ پریاد کراتی ہے ہے کہ سب ہی چتروں میں سامان روپ سے بکاس ہو ومنگ کیا کرتی ہے مودرک نیتیاں زاری کرتی ہے دیکھیں میں نے بہت اچھے سے آپ کو سمجھائے ہیں کہ موہائی نیتیاں کیوں زاری کے جاتی ہیں کیسے جی زاری کی جاتی ہیں کون زاری کرتا ہے اب ہم لوگ اس کے آگے کا چپٹر دیکھتے کو ڈیکھیں مہدرک نیتیاں ہیں معلی نیتیاں یہاں پر آپ کے دماغ کس نہ guys نہ کرتا کون زاری کرتا ہے تو ابھی ہم نے دیکھا ہمارے دیس کندری بینک کندری بینک کون ہے آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے میں آپ کو بدا بھی چکا ہوں پھر بھی آپ کو بتانا ہے ہمارے دیس کی کندری بینک کون ہے اوکے اور آپ کے دماغ میں ایسا کوششن آئے گا کہ آخرے کتنی بار نیتیاں زاری کی جاتے ہیں ایک سال میں کتنی بار زاری کی جاتے ہیں تو ایک سال میں دو بار زاری کی جاتے ہیں دیکھیں ایمپورٹنٹ بات ہے اس کو آپ لکھ لی دے ہیں کہ جو مادرک نیتیاں ہیں وہ سال میں دو بار زاری کی جاتے ہیں اور کون کون سے مہینے میں ایک اپریل میں دوسرا اکٹوبر میں ان دونوں مہینوں کو یاد رکھئے بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ دو بار جاری کی جاتے ہیں ایک بار اپریل میں اور دوسری بار اکٹوبر میں لیکن یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات ہے اس کا جو ریبیو ہے جو ریبیو ہے مطلب سمکشہ ہے سمکشہ ہر مہینے میں مطلب ہر دو مہینے بات کی جاتے ہیں یعنی کہ یہاں پر کیا ہوا ایک سال میں بن ایئر میں انہیں کتنی بار جاری کیا جاتا ہے دو بار لیکن انہیں ایک سال میں کتنی بار اس کا ریبیو کیا جائے گا مطلب سمکشہ کی جائے گی چھے بار ایک سال میں کتنی بار چھے بار کیونکہ ہر دو مہینے کے بعد ہم سمکشہ کر رہے ہیں ریبیو کر رہے ہیں کہ یہ نیتیں اچھے سے کام کر رہے ہیں اگر اچھے سے نہیں کریں گے تو ہم اس میں وضلاؤ کر سکتے ہیں تو اسی لئے سمکشہ بہت جاری جو ہوتے ہیں اسی لئے آپ لوگ بھی پڑھائی کرتے ہیں آپ نے ایک اپنا روڈ میں بنایا ہوگا پھر اس کی آپ ریویو کرتے رہے ہیں ہر دن میں یا بیگ میں ایک بار ریویو ضرور کیجئے کہ آپ کی اسٹیٹس ہی ہے اس کو آپ فالو کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا چینج کریے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کے ادیش کیا ہے ادیش کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر سے آپ سن لیتے ہیں کہ اس کے جو منیٹری پالیسی ہے اس کے کچھ ادیش ہیں دیکھیں اس کے اس کے ادیش ہیں کی جو مدریس پیتی ہے انفلیشن ہے وہ نیانترن میں رہے ہیں یعنی کی ایسی استطیق ناز ہے بین از اللہ کی جو ہم نے دیکھی تھی کہ انفلیشن کا ریٹ اتنا زیادہ چلا جائے کہ ہمارے دیش کی ساری سیزے ارتبیت ہے وہ تحس نیاز ہو جائے مطلب آبیبستیت ہو جائے یا پھر انفلیشن اتنا کم ہو جائے کہ ڈیفلیشن جیسی عوستاد ہے تو یہ بھی ہمارے دیش کے لیے اچھا نہیں ہے اور دوسرا آرتک سمردی ہے ایکوانمک گروہ ہے اس کو پرمندیت کرنا مطلب ایسا نہ ہو کہ آج آرتک سمردی ہے وہ بہت تیز برگتی سوئی ہو رہی ہے اور بعد میں اس کی جو در ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے اس کا ریٹ بہت ہی کم ہو جائے اسی بھی عوستہ نہیں آنے چاہی ہے اسی لئے ہم موضوع نیتیاں جاری کرتے ہیں اور ان کے مادیم سے ایک سنتولد بکاس کرنے کا پریاث کرتے ہیں اور ساتھ میں ان نیتیوں کے مادیم سے جو RBI وہ کیا کرتی ہے جو ہماری ڈومیسٹک کرنسی ہے مطلب گھرے لوں مدرے ہماری گھرے لوں مدرے کیا ہیں روپیا ہوگی روپیا ہماری دیش کی گھرے لوں مدرے گھرے لوں مدرے کی جو بنیامندہ رہے وہ سنتولد کرتی ہے اس کا کیا تحت پر رہا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ایک ڈالر برابر ایک ہزار روپے ہو جائے یہ بھی ہمارے دیش کے لئے اچھا نہیں ہے اور ایک ڈالر برابر ایسی بھی اوستہ نہ ہے کہ ایک روپے ہو جائے تو آپ لوگ ایسا سوچتے ہوں گے ایک ڈالر برابر ایک روپے ہو جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم لوگ نیچ چپٹر دیکھیں گے بینکنگ سسٹم اس میں ہم لوگ دیکھیں گے بنیامندہ کے بارے میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اوستہ ہمارے لئے اچھی نہیں ہے چین نے ایمولین کیا تھا اس سے ہماری اور دوسری ہماری پروہ پڑتا ہے اور اگر ہماری جو مدرہ کمجور یا سٹرون ہوتی ہے تو اس سے ہمارے دیش پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے جو امپورٹ ہے ہمارے جو بے پار ہے ہمارے اوپر جو لون ہے اس پر بھی کس طرح سے پروہ پڑتا ہے تو اس میں ہم لوگ پورے ایک سیپریڈ ویڈیو میں سیپریڈ لیکسر میں بات کریں گے اور بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے دیماغ میں آسا آ سکتا ہے کہ ہم لوگ ایسے کیونکہ نہیں کر دیتے کہ ایک ڈالر برابر ایک روپیہ ہو جائے کیونکہ ابھی ایک ڈالر برابر لگ بک میں چلتا ہے سبتر روپے کے قریب میں چلتا ہے تھوڑا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے ہوگی چلی ہم لوگ آگے بڑھ سیں اور دیکھتے ہیں دیکھیں 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 ہم لوگوں نے بات کی تھی جیسے کی ایک ہزار روپے ہیں جتنی تی بردتی سے ارتمی بستہ میں ایک دیگے سے دوسری جگہ جائے گا تو اسی کو لکڑیٹی کہتے ہیں اور دیکھیں سب سے زیادہ لکڑیٹ کون ہوتا ہے کیس ہوتا ہے مطلب جو ہمارے نوٹ ہے مطلب جو آپ لوگ پیاسی یوز کرتے ہیں اس کی لکڑیٹی سب سے ہائی ہوتی اسی لئے اس کو لکڑ بولتا ہے اور دیکھیں اس کیس میں بھی لکڑیٹی لکڑیٹی کا اس طرح ہوتا ہے آپ لوگ دس روپے کا جو نوٹ ہوگا اس کی لکڑیٹی سب سے ہائی ہوتی ہے اس کو دھیان رکھیں دس روپے کا نوٹ ہے اس کی لکڑیٹی سب سے ہائی ہوگی کیوں میں آپ کو ایک ایک ایسامپل دوں جو دس روپے کا یہ نوٹ ہے یہ ایک دن میں ہو سکتا ہے یہ سو لوگوں کے پاس چلا جاتا ہوں ایک ہی نوٹ لیکن جو دو ہزار کا نوٹ ہوگا دو ہزار کا جو نوٹ ہوگا وہ ہو سکتا ہے ایک دن میں صرف دو ہی لوگوں بھی پاس جائے مانتے ہیں کہ آپ نے اس دو ہزار کے نوٹ کو خرج کیا اور یہ دکاندار کے پاس چلا گئے دکاندار ہو سکتا ہے اسے اپنے پاس یہ رکھ لے آگلے یہ ٹرانسپر نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسرے دکاندار کو دے دے تو وہ کیا کرے گا وہ تیسرے دکاندار یا کسی گراہک کو سائید ہی نہ دے بلکہ اسے اپنے پاس رکھیں گا یا وہ ہے پھر بنگ میں دونانگر دے گا زیادہ دو ہزار ہوتا ہے دو ہزار공 yo hospital ہوتا ہے اس کی لکیلٹی بہت کم ہوتی ہے تو اسی طرح آپ ڈس روپے سے جتنے پیلے نوٹ کر دیں گے تو اس کی لکیلٹی کم ہوتی جائےگی جیسے پچاس کے نوٹ تکہتر دیں گے تو اس کی لکیلٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے آپín 100 کے دے آ peg 78's ڈسور روپے کا düşادر ہوتا ہے جسے 2 جلکیلٹی تھوڑی س pregunt کم ہو جائے گی اب 2000 کے ادھر جائیں گے تو اس کی liquidity ہے وہ سب سے کم ہو جائے گی تو اس طرح سے پوچھو جاتا ہے کہ جو کیس ہوتا ہے اس میں liquidity سب سے کم کس کی ہوگی تو آپ لوگ سوچیں گے کم جو چھوٹا ہے اس کی کم ہوگی تب ہی آپ لوگ غلط کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جو اچھے سے سنتے نہیں تو اچھے سے سنیے تب ہی آپ لوگ کوششم صحیح کر پائیں گے یہ نوٹ چھوٹا ہے لیکن اس کی liquidity سب سے ہائی ہوتی ہے یہ بات دھیان رہیے اب دوسرا ہوتا ہے semi liquid semi liquid کا کیا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا کم ترل ہوتا ہے اس میں کون کون سی جیسے جیسے کی stocks ہو گئے پرتیب ہوتیاں ہو گئے سونا بھی semi liquid میں لگ مک میں رکھا جاتا ہے بلکہ اسے semi liquid کے بیچ میں gold کو رکھا جاتا ہے کیونکہ جیسے کی آپ کو میں ایک example دوں جو stocks ہے یہ ہر دکان پہ جائیں گے یا کہیں گے بھی ہم وہ سامان دے دو نہیں ملے لیکن ہو جاکتا ہے جو سونی کی کوئی چیز پہنے اور دے تو تھوڑی chances زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چیز دے دے گا تو گولڈ ہوتا ہے انڈیا میں خاص کر جو گولڈ ہے سونا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی پیارے لوگوں کے لئے اس لئے ہم سب سے زیادہ import کرتے ہیں گولڈ بہت زیادہ کرتے ہیں اس سے ہمارا جو راجس پہ اس پر بھی نکاراتے ہیں اس لئے آپ لوگ گولڈ تھوڑا کام کھری دیئے اس کے لئے یہ بھی بہت ساری یوزنہیں چلائے گئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک گولڈ وارڈ کے بارے میں میں ان کو آپ خرید سکتے ہو سونی کے طرح یہ بس دیکھنے میں سونا نہیں ہے وہ پیپر ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا سی میں لکڑکڑکی ہوئے کیونکہ آپ اسے ترنت کیسپ نہیں کر سکتے مطلب آپ کے پاس ایسے کیا کہتے ہیں مانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپے کا ایک سٹاک ہے مطلب آپ کے پاس پرتیب ہوتی ہے سیئر کی روپ میں یا ڈیبینچر کی روپ میں کسی کی روپ میں بھی ہو سکتی ہے یا ڈیبینچر کی روپ میں بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں ایک لاکھ ہے اب آپ چاہتے ہیں کیسے ہیں ایپل فون خرید میں جاتے ہیں جو ایک لاکھ کا لگ روپ میں آتا ہے آپ کے بھائیے یہ پرتیب ہوتی ہماری لے لو ہے سٹاک لے لو ہم کو یہ موائل دل وہ بھاقا دے گا ہم کو کہے گا کیسے لکھے ہو تو کیسے لکھے ہوگے تب ہی دے گا تو کیوں فر لیکن کیا آپ اس جو یہ پرتیب ہوتی ہے اس سے آپ لوگ کیا موائل نہیں لے سکتے لے سکتے ہیں آپ کیا کریں گے اس سے سٹاک ایکسین پر جا کر کے بیچیں گے اور آپ کو دو دن یا تین دن یا چار دن کا سمیں لگ سکتا ہے اور بیچ میں چھوٹی ہے تو آپ کو زیادہ لگ سکتا ہے یعنی کہ آپ کو کچھ دن کا بیٹ کرنا پڑے گا پھر ایک اس میں کنورڈ ہو جائے گا کیس میں کنورڈ ہو جائے گا اور اس کیسے کو لے کر کے جائیے اور ایپل کو کھونہ رم سے تھری دیئے تو کیا ہوا اس کو کیسے میں بدلنے کے لیے کچھ سمیں لگتا ہے جیادہ سمیں نہیں لگتا ہے کچھ دن کا یا کچھ گھنٹے کا سمیں لگ سکتا ہے اور اسی طرح جو یہ لپکڑ ہوتا ہے مصدب آترہ اس میں کونسی وجہ رکھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کا ہاؤس ہو گیا بھومی ہو گئے کھیت ہو گئے ایسی طرح جنہیں کیس ہونے میں کافی لمبا سمیں لگ جاتا ہے جیسے کہ آپ کو اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں مان لیجے اس کو کیس میں کنورڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی بیٹ کرنا پڑ جائے گا جیسے لوگ ہوں گے اسے آپ کے جتنی آپ اس کی دام مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے پائیں گے وہ اس کی لوکیسن دیکھیں گے اس کی بنا پڑ دیکھیں گے اور اس کی صدق ہے نصر اپنی بولی لگائیں گے اب وہ لوگ تھوڑے سے سٹارٹ کرتے ہیں اوپر بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے اس میں کیا ہوا کئی مہینے یا کئی سال لگ سکتے ہیں اسے کیس کرنے میں تو اس سے کیا ہوگا ترنت آپ اسے کیس نہیں کر سکتے اگر آپ ترنت کیس کرنا چاہتے ہیں تو بہت گھاٹے میں ہوگا یعنی کی آپ کی بھومی ہے وہ سو روپے کی ہے تو اگر آپ اس سے بہت زیادہ کیس کرنا چاہتے ہیں تو پچاس ہو جائے گی لیکن کیا ہوا یہ پورا کیس آپ کو مل پائے کیا نہیں نا تو کیا ہوا اسی لئے اسے آلکڑ میں رکھا گیا ہے اور سب سے آلکڑ کون ہوتا ہے کیس ہوتا ہے چلیے اتنی ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی اب میں آپ سے کوششن اگر کروں تو میں پوچھتا ہوں جیسے کی جو یہاں پر دیکھیں ہمارے دیس میں جو پالیسی ہے ان میں جو سی آر ہوتا ہے سال آر ہوتا ہے اور بینک ریٹ ہوتا ہے ان کے بارے میں اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں یا پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے جو سی آر ہے ایک کوششن ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں جو سی آر ہے اس کا ریٹ ابھی کیا چلنا ہے اور جو سل آر ہے اس کا ریٹ ابھی کیا چلنا ہے تو ان دونوں کا آپ کو بتانا ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ ہے تو اس کا پرسنٹ ہے آپ کو بتانا ہے اور یہ ابھی کم ہو گیا تو اسی لئے میں آپ پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خورنا کی وجہ سے ساری سمجھے آ رہی ہیں دیس اور جو سمجھے بندی کی بستہ چلنا ہی تو آر بی آئے نے کیا کیا یہ ساری چیزوں کو تھوڑا لیپ ڈر کر دیا تو آپ لوگ کو بتانا ہے جو سی آر آر ہے اور ایس آر آر ہے ان کا ریٹ بردوان میں کتنا ہے اور میں اس ویڈیو کو یہاں پر ہی فینس کرتا ہوں نیکسٹ لیکچر آپ کو کل مل جائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں مجھے مجھے